نمازکار ساتھی آپ کا سواغت آپ کے یوٹیوب چینل ٹریڈ ویترونک چلیے دوستو شروعات کرتا ہے جیسے کہ اپنے کوارٹر فور کی ریجلٹ کی سیریز چلتی ہے تو اس کے اندر مان انفرسکشل لیمٹیڈ کا کوارٹر فور کا ریجلٹ آج ہی آئے ریجلٹ کیسا ہے کیسا آٹکم نکل کر آگے ہے ٹریڈنگ سیسن کیسا رہنے والا ان سب کے بارے بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنا چینل سسکرائب نیا پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیلکہ کو بجانا بلکل نہ بھولیے دیکھیں مان انفرسکشل لیمٹیڈ کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی کمپنی کام کیا کرتی ہے تو ریل اسٹیٹ کے اندر اور کنسکشن کے اندر کمپنی کام کرتی ہے انجینئنگ کے اندر یہ انویشن میٹس انجینئنگ تو کافی چیزوں کے اندر کمپنی کام کرتی ہے مان اپک مان ریل اسٹیٹ تو سگمینٹ کے اندر کام کرتی ہے اور ریل اسٹیٹ کافی اچھا کام ہے ان کا اور انسا کنسکشن کے جو کام کرتی کمپنی بغاہ بھی کافی اچھا ہے تو آپ جroatے سکتا ہے اپک کے اندر بھی کام کرتی کمپنی کافی زیادہ سگمینٹ کے اندر کام کرتی کمپنی تو ہم اس کے بات کرنا ڑکوارٹر فورک کے ریجلٹ کی تو دیکھیں اس کا ریجلٹ آج یہ ہے 19 مائی تو ابھی رات کے ایک بجھ رہا ہے دیکھیں کافی لیٹ اپ ڈیٹ میں دیکھنے کو ملے نسی بھی کافی لیٹ لیٹر اپ لوڈ ہو رہا ہے آج کے دن پر امان کا بھی اپ لوڈ ہوا 12 بجہ کے اس پاس ایسے کون کون کا بھی ہوا تھا اور ساتھ جاتھ 온 موبائل کا ابھی اپ لوڈ ہوا 12 بجھ کے 20 منٹ پہ اپ لوڈ ہوا تھا تو دیکھئے اب کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اندر تو اس کے اندر کوئی ڈیویڈنٹ ڈیل دیکھنے کو تو مل نہیں مل رہی ہے آپ دیکھیں ریجل کا آٹکم تو چھے بچ کے دس منٹ پا گیا تھا بجار بند ان کے بعد بٹ اس کی پوری اپ ڈیشن جو ڈلی ہے نسی بی ایسی کی سائیڈوں پر وہ ابھی بارہ بجے کے آس پاس ہی ڈلنے کو دیکھنے کو ملی ہے اب دیکھیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے کواٹر فرگ ریجل کے اندر کسی طرح دیویڈینٹل ڈیل دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اور کچھ ایسی کوئی خاص دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے تو ان کی انکس لیکس کے اندر ہے تھوڑا سا اس کو ہم سمپلی فائی کے سمجھیں گے کیسا ہے اس کا کواٹر فرگ کا ریجل دیکھیں مان انفر کنس کنسکشن لیمٹیڈ تو کمپنی ایسی بی ایسی دونوں پر ریجل ہے تو آج کی ڈیٹس میں مارکیٹ کے اپ ہے تین اچھا تین سو چونسوٹ کروڑ روپے کا سٹوک پی چلس کا پندر پنٹ چھے کا سٹوک آر او سیس ڈیٹس کا چلس 33.9 پرسنٹ کا بھوڑ بیلی اس کے تیس روپے دو پیسے کے ریٹان آف ایک فیٹی اٹھایس پرسنٹ کا ہے ڈیویڈنٹ کمپنی نہ بتاکتے ہیں ڈیرو پن تیرانو پرسنٹ کا فیز ویلی اس کا دو روپے کا ہے اب دیکھیں کمپنی کواٹر کواٹر کا ریجل بھی اچھے دیکھ کمپنی جو کمپانٹنگ گروت ریٹ ہے وہ بھی کافی اچھے 34.26 پرسنٹ کی ہے اور جو اس کا کرجہ دین دینے کے دین ہے وہ بھی 82 سے گھٹ کے سیدھ ہو گئے 47 پر آ چکے ہیں تو یہ بھی کافی اچھے ایمپرومنٹ دیکھنا ہو ملی ہے شیئر کے اندر کمپنی کے اندر اب دیکھیں اس کا کواٹر ہوگی جلگی بات کر رہے دیکھیں تو مارچ دو جا بائیس تو اس کواٹر میں سیل ہوئے ٹوٹل دو سو چو سٹھ کروڑ بے گی آپریشن پروفیٹ نکل کے آئے پچپن کروڑ بے گا نیٹ پروفیٹ نکل ہے 37 کروڑ بے گا ارنگ پر شیئر ہوا ہے 1.01 अब لاشٹ کواٹر سے کمپر سکتے ہیں دسمبہ دو جا اکیس کواٹر تھیری سے تو لاشٹ کواٹر سیل تھی 297 کروڑ وہ گھٹ کے 244 کروڑ اپریشن پروفیٹ 44 کروڑ سے بڑھ کے ہوا سیدھا 55 کروڑ تو آپ دیکھیں سیدھے 10% کا جمپ دیکھنا ہو بھی ہمارے اپریشن پروفیٹ کے اندر اور نیٹ پروفیٹ 35 کروڑ سے بڑھ کے ہوا 37 کروڑ بے گا ارنگ پر شیئر بھی ہمارے 0.59 سے بڑھ کے ہوا 1.01 تو آپ دیکھیں گے جو سیل تھی وہ سیل میں تو گھٹت دیکھنا کو ملی بات اپریشن پروفیٹ نیٹ پروفیٹ ارنگ پر شیئر میں کواٹر کواٹر بھی بڑھ دیکھنے کو ملی ہے اب مارچ دو جا اکیس لاشٹ یہ سیل تھی 209 کروڑ وہ بڑھ کے 24 کروڑ یعنی 50% کا اضافہ دیکھنا ہو ملے سیل کے اندر ہمارے کو اپریشن پروفیٹ ہمارے 40 کروڑ سے بڑھ کے ہوا سیدھا 55 کروڑ 15% کی بڑھ دیکھنا ہو ملے نیٹ پروفیٹ 16 کروڑ سے بڑھ کے ہوا 37 کروڑ بے گا ارنگ پر شیئر ہمارے 0.42 سے بڑھ کے سیدھا ہوا 1.01 تو آپ دیکھیں یہ ریوائے سیل میں اضافہ دیکھنا ہو ملے یہ ریوائے ریزلٹ کافی اچھے دیکھنا کو ملے کواٹر کواٹر سیل میں کمی ہے بٹ اپریشن پروفیٹ نیٹ پروفیٹ ان تینوں میں بڑھ دیکھنا ہو ملی ہے بٹ یہ ہوا ہے میں سیل کے اندر بھی اپریشن پروفیٹ نیٹ پروفیٹ سب چیزوں بڑھ دیکھنا ہو ملے تو مورال دا سٹوری ہے کہ ریزلٹ اچھا ہے ریزلٹ خراب نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں کرنا ہے کہ ابھی پہلے اس کی شیئر ہولڈنگ پیٹن سمجھ لیتا ہم پھر اس کے آگے ٹریٹنگ سیزن کیسے رہنا اس کے بارے ہم لوگ بات کریں گے دیکھیں مارچ دو جاؤ بائیس تو اس کوارٹر لاشٹ کوارٹر میں پر موٹر کے ہولڈنگ 66.72 تھی وہ بڑھکی ہوئی ہے 66.79 اور فائس کے ہولڈنگ 0.86 تھی وہ بڑھکی ہوئی 0.87 ہوئی ہے اب ڈی ایس کے ہولڈنگ سیم ہے 1.63 اب پبلی کے ہولڈنگ ہوئی 30.71 تو آپ دیکھیں گے پر موٹر نے اپنا ہولڈنگ بڑھا ہی ہے سادسا فائس نے اپنی ہولڈنگ بڑھا ہی ہے تو یہ کافی بڑا implement ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا اگر پر موٹر اپنی ہولڈنگ بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کمپنی کے گروت کے لے کے پر موٹر اگریسی وہ تو پر موٹر کو بلیف ہے کہ کمپنی آکے چل کے اچھا وینیس کرے گی اس لئے پر موٹر اپنی ہولڈنگ کو انکریس کر رہا ہے تو ریجلٹ سے پہلے کیسا اس کا ٹریٹنگ موز رکھتے ہیں تو ریجلٹ آنے سے پہلے مان انفر کنسرکشن لیمٹیڈ 0.32 پرسن کے گرافٹ لہا کے بند ہوا تو اب دیکھیں کیسا رہا ہے کورٹر فور کے ریجلٹ آنے سے پہلے تو دیکھیں آج یہ اوپن ہوتا ہے کیا روپے نبے پیسے پہ ہائی مارس نے بانوے تیس پیسے کا لوگ مارس نے ایٹی نین پنڈ پچیس پچیس کا اور پانچ دن کے اندار تک اس نے ہمارے کو 0.90 پرسنٹ کی تیجی دکھائی ہے ون مند کے اندار 15 پرسنٹ گر چکا ہے سکس مند کے اندار تک اس نے 0.11 پرسنٹ کی تیجی دکھائی ہے یہ تو ڈیٹ کے اندار تک 11 پرسنٹ کی تیجی دکھائی ہے یعنی کہ شیر کافی ٹام سے چلا نہیں ہے شیر ایک ٹیٹری کے بیچ میں ہی فسا ہوا یعنی نبے سے سو روپے کے بیچ میں ہی فسا ہوا دیکھیں ریجلٹ تو اچھا ریجلٹ خراب نہیں ہے تو دیکھیں ریجلٹ کے اندار تک کیں دیکھیں جس میں ورث سے ورث ہونا تھا وہ خراب ہونا تھا وہ خراب ہو چکا ہے کافی ٹیم سے کریکشن کے بعد یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں 124 کے بعد سے یہ کریکشن اس میں دیکھنے ہوں ملی ہے تیرہ اپریل کے بعد سے کریکٹیو ہوتا ہے بہت 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 زیادہ کریکشن لے چکا اب شیر اب اس میں تیجی کی دم کم دیکھنے ہوں ملیں گے کیا آپکو کرنا کیا ہے اگر آپ کے پاس سے حول رکھیں نہیں تو آپ اسے 75 ربزش، ڈازٹ بھائی이나 سکتے ہیں تو آگے چلکے یہ آپ کو جلدی آپر آپ کو ایک سو پانچ ربز تھی پہلے آپ کوragock ایک پرافیٹ بھوکنگ دیکھنا ک có نہیں ملے ڈازٹ آسہ 25 ربزز، ڈازٹ شلال آبrez اپ بھی اس میں ہاں سنٹری کر سکتے ہیں اور ایک سو پانس تک کے لیول اس میں آپ کو جلدی دیکھنے کو ملیں گے سوٹ ٹرم کے اندر آپ کو اس کے اندر تو آپ کو بلکل ہی پینک مت ہونا کیونکہ رسائی بھی اوور سیل بہت جن میں جانے کو تیار ہے جتی گرامڈوں جتی خراب ہوں تو وہ ہو چکا ہے بٹ اب یہاں سے ریورسل ٹرینڈ ہوگا کیونکہ ریجلٹ کے امپیک دیکھنے کو ملے گا اور جلدی آپ کو سو پانس تک کے لیول اس میں دیکھنے کو ملیں گے آئی ہوپی ویڈیو آپ کی اس پلو تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر فورڈ کرنا بلکل نہ بھولیں thank you so much for watching this ویڈیو